بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس شیپٹر نمبر 1,2 & 3 کے ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے تھے ہم ایم سی کیوز 21 ہے میرے پاس the projection of b on a ہم نے b کا projection لینا ہے بٹا a پر تو وہ کس کے ایک بول ہوتا ہے a option ہے a cos theta b option ہے a sin theta اور c option کیا ہے b cos theta اور d ہے b sin theta تو b کا اگر ہم for example یہ ہمارے پاس a vector ہے اور یہ ہمارے پاس b vector ہے تو اگر ہم نے b کا projection لینا ہے تو یہاں سے ایک projection track کریں گے یہ component b کا جو ہوگا اس کو ہم bx بولیں گے اور یہ جو component ہے b کا اس کو کیا بولیں گے b y اب b x ہمیں پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے b cos theta کے اور b y کس کے equal ہوتا ہے b sin theta کے تو ہم نے کون سا projection پوچھا ہے b کا وہ projection جو کس پر ہے a پر تو وہ کیا آ رہا ہے ہمارے پاس b x یا وہ equal ہے کس کے بٹا b cos theta کے تو اس کا جو correct option یہاں پہ given ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا c option جو ہے وہ اس کا correct ہوگا 22 ہے اس کے بعد 22 میں ہے the example of dot product اب dot product کا دوسرا نام بٹا scalar product ہوتا ہے dot product کے result میں جو ہمارے پاس quantity آتی ہے وہ scalar quantity ہے تو یہاں بھی دیکھیں work work کا ہم نے فارمولا پڑا ہے کہ work is a dot product of force and displacement تو یہ بھی dot product کی example ہے electric flux phi سے بٹا اس کو represent کرتے ہیں e dot a کے equal ہے تو یہ بھی dot product ہے کہ اس کا electric field intensity اور vector area کا پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس par تو par کی بھی بٹا ہم نے example کی تھی کہ f dot v تو یہ بھی بٹا dot product ہے کہ اس کا force اور velocity کا تو یہ تینوں بٹا examples ہیں کہ اس کی dot product کی تو پھر اس کا d option all of these جو ہے وہ اس کا correct ہوگا all of these these are the examples of dot product پھر اس کے بعد number 23 ہے 23 ہے ہمارے پاس the cross product of two parallel vectors اب cross product بٹا کس کے equal ہوتا ہے a cross b is equal to a b sin theta ساتھ میں جو ہے وہ n cap unit vector آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب بٹا parallel vectors کی بات کی ہے تو theta zero degree ہو جائے گا a b sin zero degree ساتھ میں n cap ہو جائے گا sin zero zero کے equal ہے تو یہ سارا factor بٹا zero ہو جائے گا ساتھ میں n cap تو یہ ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گا null vector کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو option بٹا d جو ہے وہ option اس کا null vector وہ اس کا correct ہوگا اب بٹا یہاں سے یاد رکھنے اگر تو وہ پوچھ لے product of cross product of two vectors تو وہ null vector ہے اگر وہ magnitude پوچھ لے کہ a cross b کا جو magnitude ہے وہ بٹا zero کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ نے understand کرنے اس طرح سے پھر بٹا next ہے ہمارے پاس 24 24 میں وہ کہتا ہے کہ a dot b دو vectors کا اگر ہم dot product لیں اور انہی دو vectors کا کیا لیں ہم cross product لیں cross product کا magnitude اور a dot b کا جو magnitude ہے وہ دونوں کیا ہیں equal ہے تو بٹا وہ ہم نے condition find کرنی ہے کہ کس condition پہ ہمارے پاس یہ دونوں جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس آپ لے سکتے ہیں a b cos theta یہاں پہ کیا جائے گا a b sin theta ہو جائے گا ٹھیک یہاں سے a b سے یہ a b cancel ہو جائے گا one is equal to sin theta over cos theta لے سکتے ہیں یہاں سے tan theta is equal to one ہو جائے گا theta ملوم کرنا ہے تو tan inverse one ہو جائے گا ٹھیک ہے tan inverse one کریں گے تو theta ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گا 45 degree تو یاد رکھئے گا 45 کے angle پر a dot b وہ equal ہوگا a cross b کے magnitude کے تو 45 degree یہاں پہ ہمارے پاس b option جو ہے وہ 45 ہے تو یہ اس کا correct ہوگا پھر بٹا اس کے بعد 25 ہے 25 پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس area of parallelogram formed by a and b as to adjacent sides is equal to تو بٹا یہ characteristics of cross product میں ہم نے پڑا تھا کہ اگر a اور b دو ویکٹرز ہوں اور یہ adjacent sides ہوں بٹا کسی parallelogram کی تو پھر ہمارے پاس جو for example یہ b ہے تو اس کا یہ لیں گے ہمارے پاس یہ a اور ساتھ میں یہ b تو a b sin theta یہ برابور ہوگا بٹا کس کے area of parallelogram کے اور a cross b a b sin theta آپ اس طرح سے بھی یار رکھ سکتے ہیں کہ cross product کا جو magnitude ہے وہ equal ہوتا ہے کہ اس کے area of the parallelogram کے تو اس کا بٹا جو correct ہے وہ c option جو ہے وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد number 26 ہے 26 میں ہاں چاہے گا ہمارے پاس the magnitude of i cap dot j cap cross k cap اب بٹا اس کو solve کریں پہلے ہم bracket کو solve کریں گے j cross k یہ ہمارے پاس کس کے equal آجائے گا بٹا i cap کے equal آجائے گا ساتھ میں یہ کیا آجائے گا i cap اب بٹا یہ دو unit vectors ہیں long x axis اب یہ parallel ہیں تو یہ کس کے equal ہوتے ہیں one کے equal ہوتے ہیں تو simply ہمارے پاس جو product ہے اس کا وہ کس کے equal آجائے گا one کے equal آجائے گا تو b اس کا کیا ہوگا correct ہوگا b option پہ one ہے تو one ہی اس کا کیا آرہا ہے answer آرہا ہے اس کے بعد next دیکھیں گے 27 27 ابتا if the position vector r and f are in same direction then torque will be اب بٹا a option ہے maximum b ہے minimum c ہے zero d ہے an active تو بٹا یہ torque سے related ہے ہمارے پاس کہ اگر position vector اور جو applied force ہے وہ ایک دوسری کی direction میں ہوں گے مطلب parallel ہوں گے تو وہاں پہ جو torque ہے بٹا ہمارے پاس وہ کیا آجائے گا zero آجائے گا تو c option جو ہے وہ 27 کا correct ہوگا zero ہوگا پھر اس کے بعد next ہے 28 28 میں ہے کہ if the body is at rest are rotating with the uniform angular velocity then torque will be اب بٹا دیکھیں جب بھی کوئی body rest میں ہو یا uniform angular velocity سے move کر رہی ہو تو اس کا angular acceleration کیا ہوگا zero اور angular acceleration zero کا وہ ہوتا ہے جب torque ہمارے پاس net torque اس کے equal ہوگا zero کے تو اس کا ہمارے پاس کیا option آجائے گا zero کہ net torque یہاں پہ اس کی value کیا ہو جائے گے ہمارے پاس zero تو یہ اس کا 28 کا جو c ہے بٹا وہ اس کا correct option ہے پھر اس کے بعد 29 ہے 29 میں ہمارے پاس ہے by convention the clockwise torque is taken as بٹا convention روایت ہے یہ انٹی clockwise torque کو ہم positive لیتے ہیں اور clockwise torque کو کیا لیتے ہیں negative لیتے ہیں تو اس کا جو correct ہے وہ بی آجائے گا negative جو ہے وہ اس کا correct ہوگا کہ clockwise torque is taken as a negative پھر بٹا اس کے بعد 30 ہے 30 بھی ہے ہمارے پاس ایسا unit of torque is ایسا unit of torque طور کا بیٹا فارمولا simply ہم کرتے ہیں rf کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے meter ہے Newton تو Newton meter is the unit of torque تو اس کا a option جو ہے وہ correct ہوگا r moment arm ہے moment arm length ہے meter کے equal ہے force ہے اس کا unit Newton ہے تو اس کو simply میں Newton meter لے سکتا ہوں تو اس کا a option پہ Newton meter given ہے تو یہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 31 پہ ہے a body is thrown vertically upward with initial velocity initial velocity بٹا کتنی given ہے 19.6 meter per second اب اس کے بعد it will reach of height اب بٹا اس کو ہم نے height جو ہے وہ height یا vertical distance جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے بٹا دیکھیں time نہیں given اگر ہم نے first two equations use کرنی ہے تو اس میں time آرہا ہے تو مطلب اس کو ہم solve کریں گے third equation of motion سے میں آپ کو expression بنا کے دوں گا وہ آپ نے as it is note کر لینا ہے اور اسی expression کی مدد سے next آپ نے mcq's کو solve کرنا ہے تو mcq's ہے بٹا third equation of motion to as is equal to vf square minus v i square اب بٹا maximum height پوچھی ہے یا height کس distance تک جاتا ہے دیکھیں جب وہ maximum height پر جائے گا تو maximum height پر اس کی جو final velocity ہے وہ کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو اور اس کو upward throw کیا ہے تو ایک اس کے برابر ہوگا minus g کے اس میں values put کریں to minus g as distance کی جگہ ہم height put کر دیتے ہیں تو یہاں سے آجائے گا minus v i square ہو جائے گا اب بٹا اس کو minus 2 g h is equal to v i square next ہمارے پاس h معلوم کرنا ہے تو h is equal to minus c minus cancel ہو جائے گا v i square over کیا ہو جائے گا 2 g ہو جائے گا ٹھیک ہے next بٹا اگر آپ کو velocity given ہو کیا given ہو velocity جس سے اس کو throw کیا ہے تو اور آپ نے height معلوم کرنی ہو تو آپ directly یہ والا expression جو ہے use کریں گے h is equal to v i square over 2 g اب بٹا اس کے بعد next term دیکھیں گے کہ اس میں values put کرتے ہیں v i کتنی value ہے 19.6 square ہے اور اس کے بعد 2 g ہے 2 multiply by 9.8 تو یہ 19.6 square ہو جائے گا divided by یہ 19.6 ہے یہ square سے cancels ہو جائے گا تو 19.6 meter جو ہے وہ height آ جائے گے ٹھیک ہے اگر اس velocity سے 19.6 ہے اگر object کو ہم upward throw کریں گے تو وہ کتنی height تک بٹا جائے گا 19.6 meter تک وہ upward move کرے گا اس کے بعد next ہے ہمارے پاس an object is dropped from a height of 10 meter its velocity 32 پہ an object is dropped from a height of 10 meter height یا جو distance ہے وہ کتنا given ہے بٹا 10 meter its velocity at the moment it touches the ground دیکھیں جب ہم نے اس کو بٹا throw کرنا ہے تو initial velocity کیا پٹ کریں گے initial velocity 0 پٹ کریں گے معلوم کیا کرنی ہے final velocity جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اب بٹا ڈاؤن ورڈ فال کر رہا ہے تو explanation کس کے equal ہوگا g کے equal ہوگا تو اب بٹا اگین ہم third equation of motion کو use کر کے جو اس کی final velocity ہے اس کو معلوم کریں گے تو third equation of motion 2 as is equal to vf square minus v i square اب initial velocity 0 ہے تو یہ والا factor 0 ہو جائے گا 2 a کی جگہ ہم g put کریں گے s distance کتنا given ہے distance given ہے 10 تو یہاں پہ آجائے گا vf square اب 2 multiply by 9.8 multiply by 10 تو یہ ہو جائے گا vf square اس کو solve کریں گے 196 ہو جائے گا یہاں سے آجائے گا vf square vf میں long کرنی ہے تو دونوں side پہ square لیں گے تو vf بٹا کس کے equal آجائے گا 14 meter par second کے equal آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ بٹا ہمارے پاس finalist کا answer آجائے گا next ہے بٹا 33 ہمارے پاس 33 میں ہے a body falling freely strikes the ground in 5 seconds کتنا time لگ رہا ہے بٹا 5 seconds میں 5 seconds اس کا time ہے its distance covered d distance s distance جو ہے بٹا وہ ہم نے ملوم کرنا ہے کتنے time میں 5 seconds میں اب بٹا falling freely جب بھی کوئی body freely fall کرتی ہے تو ہمارے پاس اس کی initial velocity کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بٹا ہم نے distance ملوم کرنا ہے اگر second equation of motion use کریں s is equal to v i t plus 1 over 2 a t square اب بٹا دیکھیں وہ downward free fall کر رہی ہے تو acceleration کس کے پرابر ہوگا g کے تو یہاں بھی acceleration میں a کی جگہ ہم کیا put کریں گے g put کریں گے اب initial velocity zero ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا zero تو s is equal to 1 over 2 g t square تو بٹا یہ expression آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی time given ہو اور body free fall کر رہی ہو اور آپ نے distance ملوم کرنا ہے تو کیا equation use کریں گے s is equal to 1 over 2 g t square تو put کرتے ہیں value g کی value 9.8 ہو جائے گی next ہمارے پاس t ہے t کی value 25 کا 5 ہے تو 5 کا کیا لیں گے m square تو بٹا کریں گے اس کو solve تو یہ جائے گا 9.8 multiply by 5 square 25 ہے divide کریں گے کس سے 2 سے بٹا اس کو multiply اور 2 سے divide کرنے کے بعد جو ہمارے پاس distance آ جائے گا وہ ہوگا 122.5 meter آ جائے گا یہ بٹا اس کا final answer ہو جائے گا تو اس کا a option جو ہے وہ correct option given ہے پھر اس کے بعد next ہمارے پاس 34 34 34 پہ ہے a bullet shot straight up returns to its starting point in 10 seconds the initial speed was بٹا وہ کہتا ہے کہ ایک bullet ہے اس کو straight upward shoot کیا گیا اور وہ واپس اسی height پر return ہوتا ہے کتنی دیر میں time لگتا ہے t is equal to 10 seconds بٹا یہ expression ہے آپ نے as it is اس کو note down کرنا ہے time to return to initial height یا initial point time ہمارے پاس 10 seconds ہے divide کریں گے 2 تو اس کو solve کریں گے تو final ہمارے پاس velocity آجائے گی وہ ہو جائے گی 49 meter par second multiply کریں گے 9.8 کو 10 سے divide کریں گے پاس ہمارے پاس 35 the equation of motion are not useful بٹا یہ جو first second and third equation of motion ہم نے study کی ہیں بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کب applicable یا variable جو ہے اس کو ہم apply کب نہیں کر سکتے تو بٹا اس کی condition ہے کہ جب آپ کے پاس uniform acceleration ہوگا then ہی آپ ان equations کو apply کر سکتے ہیں اب بٹا کب نہیں apply کریں گے a ہے uniform velocity b ہے uniform acceleration c ہے variable acceleration اور d ہے variable velocity تو اس کا correct آئے گا c بٹا variable acceleration کے جب کوئی بڈی variable acceleration کے ساتھ move کرے گی then ہم equation of motion کو apply نہیں کر سکتے اب بٹا اس کے بعد next 36 36 میں ہے when a body is throwing straight up at highest point its velocity becomes zero and its acceleration will be بٹا یہ آپ نے کسی بھی object کو upward throw کیا جب آپ upward throw کریں گے تو a کی value کیا لیں گے آپ minus nine point eight a is equal to minus g ہو جائے گا اور g کی value nine point eight ہے ٹھیک ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہ maximum height پر پہنچ جائے گا تو اس کی final velocity کیا ہو جائے گی zero اب وہ کہتا ہے کہ اس کا acceleration کیا ہوگا بٹا دیکھیں maximum height پر پہنچنے کے بعد object کس طرح move کرے گا downward move کرے گا جب downward move کرے گا تو اس کا acceleration کس کے برابر ہوگا g کے plus g کے اب g کی value nine point eight ہے تو acceleration کی value کیا ہو جائے گی plus nine point eight meter per second square تو 36 کا بٹا جو b option ہے وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد 37 ہے 37 پہ ہے total change in momentum of a body of a moving body is equal to بٹا ہم نے یہ relation کیا تھا i impulse جو ہے یہ برابر ہوتا ہے کس کے delta b کے impulse of a moving body is equal to change in its momentum تو 36 کا جو change in momentum ہے وہ کس کے برابر آئے گا impulse کے تو b بٹا جو ہے وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد 38 ہے 38 پہ ہے ہمارے پاس if the body of mass 2 kg moving with 15 meter per second collides with stationary body of same mass then after elastic collion the second body will move with velocity of چار option given ہے a ہے 15 b ہے 30 c ہے zero اور d ہے none of these بٹا یہ first case ہے ہمارے پاس کہ جب دو bodies ہوں اور دونوں کے masses کیا ہوں same ہو تو after collion بٹا جو ان کی velocities ہیں وہ velocities interchange ہو جاتی ہیں یاد رکھنے اگر دو bodies جن کے masses same ہو تو after collion ان کی جو velocities ہیں وہ interchange ہو جاتی ہیں v2 dash کس کے equal ہوگی v1 کے اب بیٹا دیکھیں یہاں پہ velocity کس کی پوچھی ہے after collion velocity پوچھی ہے then after elastic collion the second body will move second ball کی جو velocity ہے وہ equal ہوگی first ball کی velocity before collion اور before collion first ball کتنی velocity سے move کر رہا تھا 15 meter per second سے تو after the collision second ball کی velocity کیا ہو جائے گی 15 meter per second اب بیٹا اگر وہ پوچھ لیتا first ball کی velocity after collision تو first ball کی velocity after collision ہو جاتی جو second ball کی velocity تھی before collision اور second ball یہاں پہ stationary ہے تو second ball first ball جو after collision ہے اب وہ stationary ہو جاتی اس کی velocity کیا ہو جاتی ہے zero ہو جاتی تو اس کا a option بیٹا 15 meter بعد second ہے تو وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد 39 ہے 39 پہ ہے as the rocket moves upward during its job its acceleration تو بیٹا acceleration ہمارے پاس is equal to mv over capital m ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے جیسے rocket upward move کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا یہاں بھی m کیا ہے mass of the rocket mass of the rocket burn ہونے کی وجہ سے کم ہوئی جا رہا ہے تو mass جتنا کم ہوتا جائے گا acceleration اتنا کیا ہوتا جائے گا increase ہوتا جائے گا تو acceleration بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس اس کا increasing کا آئے گا تو اس کا جو c option ہے وہ اس کا increasing correct ہوگا پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 40 ہے number 40 mcqs میں ہے fighter plane is chasing another plane when it opens fire its speed بیٹا لیٹس ہے یہ ہمارے پاس ایک plane ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک دوسرا plane ہے اب یہ plane جو ہے اس کو chase کر رہے ٹھیک ہے یہ اس direction میں جا رہا ہے یہ اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے let's say کہ یہ اس پر fire open کرتا ہے اس پر ایک fire جو ہے وہ fire کرتا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا جب یہ اس direction میں fire لگائے گا تو اس direction پر force لگے گی کس پر bullet پر ٹھیک ہے اب بیٹا according to third law of newton جو ہمارے پاس action اور reaction at the same time ہوتے ہیں bullet پر اس direction میں force لگی ہے تو plane پر اس کے opposite direction میں force لگے گی اس کی motion کے opposite direction میں force لگنے کی وجہ سے plane کی جو velocity ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا پھر b option کیا آئے گا decreasing آ جائے گا کہ جب یہ fire open کرے گا تو after open opening fire is plane کی جو velocity ہے وہ پہلے سے decrease ہو جائے گی پھر اس کے بعد 41 ہے 41 mcqs ہے بیٹا before launching of any rocket the mass of the the mass of the rocket due to its fuel is approximately equal to 90% 65% 80% and 70% تو بیٹا اس کا جو correct ہے 41 کا وہ آئے گا c 80% کے rocket کو launch کرنے سے پہلے اس کا جو total mass کا 80% ہوتا ہے وہ اس کا فیول کی فیول میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد 42 ہے 42 mcqs ہے the acceleration along x-axis the acceleration along x-axis direction in case of projectile بٹا جب بھی ہم کسی object کو projectile کرواتے ہیں تو اس کی velocity long x-axis change نہیں ہوتی کیونکہ x directed forces 0 ہے تو acceleration along x-axis بھی کیا ہوں گی 0 ہوں گی تو 42 کا بیٹا a option جو ہے وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 43 43 43 بیٹا mcqs ہے the horizontal range of a projectile is same for the angles بیٹا یہ یاد رکھنا ہے دو طرح ایبوک پہ بتایا گیا ہے کہ 45 angles سے آپ equal amount میں theta کو increase کریں یا equal amount میں theta کو کیا کریں decrease کریں جو range آئے گی وہ دونوں کے لیے کیا آئے گی بیٹا same آئے گی ٹھیک ہے اب آپ کو میں اس کے لیے ایک اور trick بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ 4 pairs of angles given ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ کون سے angles پر range جو ہے وہ same ہوگی تو اس کے لیے بیٹا آپ ایک trick سن لیں کہ ایسے دو angles جن کا سم کیا ہوگا 90 ڈگری ہوگا ایسے دو angles جن کا سم کیا ہوگا 90 ڈگری ہوگا ان دونوں angles پر جو range ہے وہ کیا ہوگی same ہوگی تو اب یہ والا فارمولا ہم apply کر کے دیکھتے ہیں اب بیٹا دیکھیں اے option بے 60 اور 80 ہے 60 اور 80 کو ہم add کریں تو یہ ہمارے بس 140 ہے 90 نہیں آرہا تو یہ بھی نہیں ہے بی ہے بی پہ 45 and 65 ان دونوں کو بھی add کریں 90 نہیں ہو رہا تھرڈ پہ ہے 32 and 58 ڈگری ان دونوں angles کو جمع کریں تو ان کا سم 90 کے equal ہے تو ان دو angles پر جو range ہے بیٹا وہ ہمارے پاس کیا ہوگی same ہوگی تو 43 کا c جو ہے بیٹا وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد 44 ہے 44 پہ ہے in projectile motion what is angle between the instantaneous velocity and acceleration at the highest point بیٹا check کریں کہ جب ہم object کو projectile کرواتے ہیں تو at جب ہم اس کو launch کرواتے ہیں اس کی horizontal میں بھی velocity ہوتی ہے اور vertical میں بھی ہے جیسے جیسے یہ upward move کرتا جا رہا ہے اس کی velocity کا y component کام ہوتا جا رہا ہے جبکہ horizontal component change نہیں ہوتا جبکہ maximum height پہ only اس کی جو velocity کا کون سا component ہوتا ہے horizontal component ہوتا ہے جبکہ جو vertical component ہے اس کی value کیا ہو جاتی ہے zero تو اس کی instantaneous velocity کی direction کیا ہوگی at highest point جو اس کی horizontal directed velocity کی direction ہے مطلب اس direction میں جس direction میں horizontal velocity ہے اس کی instantaneous velocity بھی بیٹا اسی ہی direction میں ہوگی at the highest point اب بیٹا دیکھیں جب یہ move کر رہا ہے move کرتے ہوئے اس کا horizontal acceleration تو ہمیشہ zero ہے body کے پاس جسٹ کون سے acceleration ہوتا ہے بیٹا gravitational acceleration ہوتا ہے اور gravitational acceleration کی direction ہمیشہ کس طرف ہوتی ہے downward تو at highest point بیٹا دیکھیں ان دونوں کے درمیان angle کتنا بن رہا ہے مارے پاس 90 degree جو ہے وہ angle بن رہا ہے مطلب instantaneous velocity اور gravitational acceleration ایک دوسرے کے perpendicular ہوتی ہے کس point پر ہے maximum height پر تو یہاں پہ ہمارے بس جو angle ہے بیٹا 44 میں وہ ڈی option جو ہے وہ اس کا correct option بن رہا ہے پھر اس کے بعد next ہے بیٹا 45 45 پہ ہے projectile has a maximum range maximum range of our max بیٹا جو ہے وہ 200 meter ہے what is the maximum height height بیٹا پوچھی ہے attend by it اب بیٹا relation ہے کہ جو height ہے وہ maximum range کا one over four times ہوتی ہے مطلب چار گناہ کم ہوتی ہے height کی سے maximum range سے تو اب بیٹا maximum range کتنی given ہے 200 given ہے تو یہاں سے اگر میں solve کروں 200 divided by میرے پاس 4 ہو جائے گا تو یہاں سے اگر میں solve کروں تو یہ 50 meter آ جائے گا تو maximum height بیٹا اس کی کیا جائے گی 50 meter تو b option جو ہے وہ اس کا correct ہوگا پھر اس کے بعد 46 ہے 46 پہ ہے the ballistic missile are used useful only for ballistic missile the unguided and unpowered جو missile ہے ہمارے پاس اس کو ballistic missile بولتے ہیں اور یہ کس کے لیے بیٹا استعمال ہوتا ہے یہ short range کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا c option جو ہے وہ correct ہوگا پھر اس کے بعد next 47 47 پہ آ جائے گا which shows correct relation between height and time of project height or time کے درمیان بیٹا relation ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے h is equal to gt square over 8 تو بیٹا یہ relation آپ نے یاد رکھنا ہے اس سے related mcqs اور بھی پوچھے جا سکتی ہے تو اس کا a option جو ہے gt square over 8 یہ اس کا correct option ہوگا پھر اس کے بعد next ہے ہمارے پاس 48 48 پہ ہے the horizontal range is maximum when it is projected at an angle of بیٹا کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس range equal ہوتی ہے vi square sine 2 theta over g تو بیٹا جہاں پہ sine 2 theta کی value 1 ہوگی وہاں پہ range کیا ہوگی maximum اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر theta کی value کیا بوٹ کریں گے 45 degree اگر ہم value بوٹ کریں تو ہمارے پاس range کیا آئے گی maximum آئے گی تو یہ اس کا c option جو ہے وہ correct ہوگا 45 angle پر جو range ہے وہ maximum آتی ہے اب اس کے بعد next mcq is a 49 49 پہ ہے بیٹا the momentum of a body is numerical equal to kinetic energy when its velocity پوچھ رہے بیٹا کی جب کوئی body move کر رہی ہو تو at which velocity جو momentum اور kinetic energy ہے وہ دونوں equal ہوں گے اب بیٹا اس نے ہمیں given one ہے کہ kinetic energy جو ہے وہ equal ہے کس کے momentum کے معلوم کیا کرنا ہے آپ نے velocity kinetic energy کا فارمولا one over two mv square جبکہ momentum کا فارمولا mv ہوتا ہے یہاں سے اگر ہم solve کریں یہ v سے square cancel ہو جائے گا m سے یہ m cancel ہو جائے گا تو one over two v is equal to one آ جائے گا یہاں سے v is equal to two سے two ڈوائیڈ ہے multiply کریں گے تو two meter پر second آ جائے گا تو جب body کوئی بھی body بیٹا two meter پر second کی speed سے move کر رہی ہوتی ہے تو اس کی kinetic energy اور momentum دونوں کیا آئیں گے سیم آئیں گے اس کے بعد last ہے بیٹا 50 mcqs ہے apply p jacks water at the rate of 1.5 kg per second تو بیٹا یہ mass per second given ہے کتنا ہمارے پاس 1.5 kg per second with the speed speed کتنی given ہے بیٹا 0.3 meter per second force due to water flow f بیٹا ہم نے معلوم کرنے ٹھیک ہے تو force due to water flow کیا فارمولا ہوتا ہے mass per second of the fluid multiply by velocity تو mass per second کتنا given ہے 1.5 multiply by velocity کتنی given ہے 0.3 تو اس solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس 0.45 newton آ جائے گا تو یہی بیٹا answer ہے ہمارے پاس a option جو ہے وہ اس کا correct ہوگا تو یہ mcqs ہے بیٹا اب پہلے خود سے اس کو practice کریں گے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ discussion اچھے سے prepare کریں گے آمین